ازاد کشمیر کے سب سے بڑے شہر کوٹلی میں بس ٹینس پار مسافروں کو گندگی کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے جگہ جگہ کچھے کے ڈھیر پڑے ہیں لیکن بلیادی ادارے تس سے مس نہیں ہو رہے تفصیلات بتا رہے ہیں غلام مرتضی کوٹلی ازاد کشمیر میں لاری اڈا کھنرات کا منظر پیش کرنے لگا جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر تافن اور بیماریاں جنم لینے لگی پورے شہر کا کچھرہ لاری اڈا میں پھیک دیا جاتا ہے بلدیادی ادارے خواب ہر گوش کے مزے لینے میں مصروف جو ہے وہ بھی گندگی سے بری ہوئی ہے وہ درہی انسان کوئی بیٹھ نہیں سکتا یہ دیم اڈا نے اس نہ کوئی والی وارث نہیں صرف جیب پر رہا تھا ٹور رہا تھا جانے نہ ہی پینے کے لیے صاف پانی اور نہ ہی بیٹھنے کے لیے جگہ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا یہ گندی جگہ ہے در سے ہم جاتے ہوتے ہیں ہمارا سامنے گھر ہے پانی بھی ہم یہاں سے لے کے جاتے ہوتے ہیں جب جاتے ہیں تب بودھ 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 ہوتی ہے یہاں پر ایک جگہ ہے وہ بھی ٹوٹ گئی تو کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا جب دوپ ہوتا ہے تو لاکوں کی عمدن کما کر بس حضم کی جانے لگی لاکوں کی عمدن دینے والا کوٹلی کا یا مین لاری اڈا کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے جو کہ حکومت اور بلدیاتی اداروں کی ناہلی کا مو بولتا ثبوت ہے کیمرہ میں شہزاد چپ کے ساتھ غلام اردساس سچنیوز کوٹلی ازاد کشمیر